ویلکم بیک ٹو کیپٹل سٹین آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اون ویب سائٹس کو جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے ملکی اکانومی، سٹاک مارکیٹ، فورکس یا کمانٹیٹیز کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی انفرمیشن کو اور اپنی نالج کو اپڈیٹڈ رکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو نالج پروائیٹ کی جائے تاکہ ٹریڈرز یا انفرمیشن سے بخبر رہ سکیں اور صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ اپنے ڈیسیجنز کو فارمولیٹ کر سکیں تاکہ یہ ڈیسیجنز ان کی ٹریڈنگ پہ یا انفرمیشن پہ پوزیٹیولی ایفیکٹ کر پائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو پہلے جو ہمارے پاس ویب سائٹ آتی ہے وہ ہے بزنس ریکارڈر اس کے علاوہ جو بھی نیوز آپ کی کنٹری کے ایکنومکس سے جری ہوتی ہے یہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی اس کی ایپ گوگر پلے سٹور پہ بھی ایویلیبل ہے ویڈیو میں آپ کو اس کا لنک شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اس ویب سائٹ پہ آپ کو ایڈیٹوریلز کولمز اس کے علاوہ لیٹسٹ ڈیویلیپنٹ ایکنومکس ریلیٹڈ جو بھی ہوتی ہیں انٹرنیشنل ایکنومکس سے بھی جری بھی خبریں مل جائیں گی نیکس ہمارے پاس آتا ہے پاکستان ٹوڈے کی طرف سے پروفٹ یہاں پر بھی آپ کو کنٹری کی ایکنومکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی سیکنٹ جو یہاں پہ جو ایک انفرمیٹف چیزیں آپ کو ملنگی ان میں ایڈیٹوریلز اوپینینز اس کے علاوہ ای میکزین اور اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز ہیں جو کافی انفرمیٹف ہوتی ہیں اور فائننشل لٹریسی کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نیکس ویب سائٹ اس ایو جی ایف یہاں پہ بھی آپ کو اسپیشلی جو سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ نیوز ہے وہ مل جائیں گی کموڈیٹیز کے لیے یہاں پہ ایک الیدہ سے آپ کو سیکشن مل جائے گا جہاں پہ آپ کو کموڈیٹیز سے ریلیٹڈ بھی نیوز مل جائیں گی اس کے علاوہ انٹرنیشنل نیوز کے ایک سیکشن ہے وہاں پہ بھی ایکنامکس کو cover کیا جاتا ہے نیکس ویب سائٹ آتی ہے ہمارے پاس دان کی طرف سے business it's a famous platform for news جب آپ دان کی ویب سائٹ کو open کریں گے تو آپ کے ہاں پہ different sections آپ کو appear ہوں گے آپ کے سامنے اس میں سے جب آپ business والے link پہ click کریں گے آپ business والے section کو open کریں گے تو business related آپ کو information یا جو بھی latest news یا development ہوگی وہ آپ کے سامنے show ہو جائے گی نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس دانیوز کی طرف سے جو بھی latest news ہوتی ہے economy سے related وہ آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کی regional politics یا international politics کی news ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس کے بعد list میں جو ہمارے پاس second last website ہے tribune کی طرف سے which is tribune business again there is no need to introduce the website it's a famous news agency یہاں پہ بھی جب آپ اس کے business کے section کو open کریں گے تو آپ کے سامنے forex سے related stock market سے related اس کے علاوہ جو بھی factors آپ کے economy کو impact کر رہے ہیں اس سے related آپ کو news یہاں پہ easily available ہوگی اب ہم آتے ہیں ہماری last source کی طرف وہ website جس کی app آپ کو google play store پہ بھی مل جائے گی debt is metis global link آپ لوگ کے سامنے appear ہو رہا ہے اور یہ link آپ کو description میں بھی مل جائے گا again اس کا interface کافی user friendly ہے جب آپ website کو open کرتے ہیں list آتی ہے sections کی جس میں cover کیا جاتا ہے economy, forex, equity equity means stock market یا جو stock market سے related news ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس commodities then central bank سی پیک کے بارے میں ایک special dedicated section ہے جہاں پہ سی پیک سے related جو بھی news ہوتی ہے وہ اس section میں آپ کو easily available ہوگی so یہ تھی ان websites کی list جن کو use کرتے ہوئے ایک trader یا investor نے آپ کو inform رکھ سکتا ہے اور صحیح وقت پہ بہتر decisions لے سکتا ہے news کو reach کرنا یا جو بھی major developments یا latest developments ہوتی ہیں چاہے وہ political level پہ ہوں یا پھر economic level پہ ہوں ان کو نظر میں رکھنا کافی ضروری ہوتا ہے جس چیز میں بھی آپ investment یا trading کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کا direct یا indirect impact ضرور آتا ہے so we hope you may like the video if you are finding the content valuable then make sure to contribute your part in our growth these are our social media accounts جن کو follow کر سکتے ہیں for latest updates جیسے کہ last week آپ کو اس چینل پہ market کا weekly analysis پروائیٹ کیا گیا تھا اسی طرح اس ویگ بھی آپ کو ہمارے جو دوسرے چینل ہے capitals 10 2.0 وہاں پہ آپ کو weekly analysis پروائیٹ کیا جائے گا thanks for your time